ایک ویورڈز کیسے آپ لوگ نیدہ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چلی رہا ہے تو اس بار ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ تھیرپی بھی میری سٹارٹ کروائی تھی اور ہیٹنگ پیٹ کے لیے بھی مجھے انہوں نے کہا تھا وہاں اس دن جس دن میری تھیرپی سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں ہسپٹل میں بھی مجھے اس سے جو ہے وہ ہیٹنگ کی تھی یعنی میری بیک بون کی اور روز روز وہاں پر جانا تھوڑا سا ا بلومس اس میں آتی تو یہ آج گھر پہ ہی لے کر آئے کیونکہ جانے میں آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر وہاں جانا وہاں جا کے بھی ایک گھنٹا وہ سب کچھ کرنا تو وہ تھوڑا مشکل اور پیچیتا تھا تو ان ساری چیزوں ختم کر کے ہم نے ہیٹنگ پیٹ ہی خرید لیا تھا کہ گھر پر ہی جو ہے وہ میں تھیرپی کی ایکسسائزز جو ہیں وہ سارے سٹیپی میں وہاں سے فالو کر کے آ گئی تھی اور یہ ہے جناب وہ پیٹ جس کو لگانا ہے یہ الیکٹک پیٹ ہے اور یہ اس طریقے دیکھ رہے ہیں یہ جو اوپر وائٹ کلڑکا کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے یہ رکھنا ہے اور بیٹ پہ اس طرح سے پہلے آپ لیٹنا ہے اور لیٹنے کے بعد یہ اس کو جو ہے الیکٹک وائر بھی ساتھ میں دیوئی ہے اس کے اندر سارے سٹیپس دیئے ہیں وہ وہی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ہیں فنکشنز اور پھر یہ اوپر رکھ کر یہ رکھ پر رکھ کر اس کی اوپر 20 منٹس کے لیے مجھے اس کی ہی لینی ہے اس کے بعد ایکسرسائنز ہے میرے جو ایکسرسائنز بھی ستاہ سے 15 to 20 منٹس کی ہے اور یہ دن میں دو دفعہ مجھے یہ کرنا ہے تو اب بھی دعا کی جگہ کہ یہ میں لے کر مغوایا ہے مجھے جو میں نے میڈی کیئر کا ہیٹنگ پیڈ ہے جناب یہ اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی بھی ہیں سارے اس کے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے چیزوں کو آسانیاں کرے میرے لئے کیونکہ بہت تکلیف ہو گئی اور بہت ٹائم ہو گیا سب چیزوں سے دل گھبراتا سجا رہا ہے اور یہ سارے اس کے جو ہے نا وہ ہیں جس کے انتر اس کی سارے فنکشنز دیں گے اور الیکٹک سے یہ سارے کنٹرول ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور کہ میں آپ کو بتاؤں گے تھیرپی جو ہے میری سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ پیٹ بھی آگیا ہے تو اب اس سے میں ہیٹ بھی لوں گی تو اللہ کہہ رہے کہ اس سے فائدہ ہو اور آپ سب کی دعائیں بھی ساتھ ساتھی ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہسپٹلز میں ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں جن کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہیں صرف ایک ایکسینٹ نہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں میں بہت ساری الجھنوں میں بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں تو میں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے ہی دعا کر رہی ہوتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے کب قبول کرنی ہے دعاؤں کا کون سا وقت ہے قبولیت کا اور یہ سب خدا کی ذات جانتی ہے لیکن بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے وہ اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ خود دل سے مطمئن ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے جو کچھ بھی مانگ رہے وہ کسی حد تک بھی غلط نہیں تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کے لئے دعا کروں سب کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں ہر لحاظ سے چاہے وہ میرے اپنے ہیں چاہے وہ پرائے ہیں جنہیں میں نہیں جانتی میں سب کے لئے اپنی دعاوں میں سب کا ہی ذکر کر رہی ہوتی اور اسی طرح سے پھر امید ہوتی ہے انسان کو کہ ہمارے لئے بھی اسی طرح سے دعا ہوتی رہے گی نہ کہ صرف وہ لوگ جو زندہ ہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری دعاوں کے محتاج ہیں اور اگر آج ہم کسی کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً کل کوئی ہمارے لئے بھی ہاتھ اٹھائے گا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شایدی میرے دل کی بات ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں کہ قبر پر پھول ڈالنے سے بہتر ہے انسان زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو جائے ورنہ بعد کے پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو جناب اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور دعا کیجئے گا کہ یہ ٹریک ونڈ میرا جلدی سے مکمل ہو اور میں اپنے تمام کام سر انجام دے سکوں کیونکہ اب جو ہے نا میں بلکل تھک چکی ہوں اور میں جلدی سے ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے میں اپنی جوب جو ہے نا وہ سٹارٹ کروں کیونکہ اب بس برداشت جو ہے نا میری اب ختم ہوتی جا رہی ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو ہوگا پسند ہے تو پلیس کچھ کمنٹس کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کر دیجئے گا نا وہ سرا رہی ہے کہ گا لائب اس موسیقی